بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹس آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے اس کا ٹوپک ہے اموڈاکوین اور بپراکوین اموڈاکوین کیا ہے ایڈنٹیگل پراپرٹیز ٹو کلوروکوین اس کے پراپرٹیز جو ہوتے ہیں وہ کلوروکوین ہی کی طرح ہوتے ہیں ایون کلوروکوین ریزسٹنس اسٹرین می بھی ایفیکٹیو لیکن ایسا ہے کہ جو کلوروکوین کے لیے جو ریزسٹنس اسٹرین ہوتے ہیں پلازموڈیا کے ان کے لئے یہ میں بھی افکٹیو ہوتا ہے مطلب یہ کہ کلوروکوین کو جو ریزسٹنس پیش آتی ہے ان کے لئے پھر جب اموڈاکوین دیا جاتا ہے تو وہ ان کے لئے افکٹیو ہوتا ہے پپراکوین اپیرز افکٹیو ان ریزسٹنس کیسز جو جتنے بھی ریزسٹنس کیسز ہوتے ہیں ملیریل پیرسائٹ کے ان میں پپراکوین جو ہے وہ افکٹیو ثابت ہوا ہے پر پراکوین ایڈمنیسٹر کیا جاتا ہے ریزسٹن کیسز کے لیے میفلوکوین ہے میفلوکوین جو کوائنولین میتھانول تھا ایک گروپ تھا ایک کیمیکل کلاسفیکیشن جب اس کی ہم پر رہے تھے تو وہاں پر کوائنولین میتھانول ایک گروپ تھا اور میفلوکوین اس کا ممبر تھا ڈیولپ ٹو ڈیل وید کلوروکوین ریزسٹنس پی فیلسی پارم جو پی فیلسی پارم یعنی پلازموڈیوم فیلسی پارم جو ایک پلازموڈیا ہے پلازموڈیا اسپیشیز ہے اس کے جو ریزسٹنس اس کی وجہ سے پیش آتی ہے اس کو روکنے کے لیے کلوروکوین کو ریزسٹ کرتی تھی اس کو روکنے کے لیے میفلوکوین جو ہے وہ بنایا گیا ریپیٹلی ایکٹنگ ایریتروسائٹی شیزنٹی سائٹ آف کلوروکوین سینسٹیو اینڈ ریزسٹنس پلازموڈیا کلینیکل کوریٹیو یہ جو ہے میفلوکوین جو ہے اسٹوڈنس یہ ریپیٹلی ایکٹ کرتا ہے جو ایریتروسائٹ کے اندر شیزونٹ ہوتے ہیں جو کہ جو اسپوروزوئٹ میچیور جب ہو کہ شیزونٹ بنتی ہے ایریتروسائٹ کے اندر جاتی ہے تو وہاں جا کے یہ ان کو کل کرتا ہے یعنی ایریتروسائٹ شیزونٹی سائٹ ہے ایریتروسائٹ کے اندر جا کے شیزونٹ کو کل کرتا ہے وہ ان شیزونز کو بھی کل کرتا ہے جن کے لیے جو کہ کلوروکوین کے سامنے سینسٹیو ہوتے ہیں کلوروکوین بھی ان کو کل کر سکتی ہے اور ان پلازموڈیا کے لیے بھی ایفیکٹیو ہوتا ہے جو کہ کلوروکوین کو ریزسٹ کرتی ہے یعنی پی فیلسپارم جو پلازموڈیا ہے وہ کلوروکوین کو ریزسٹ کرتی ہے لیکن میفلوکوین جو ہے اس کے لیے ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کو کل کر دیتا ہے اسی لئے ہم اس کو کلینیکل کوریٹیو بولتے ہیں کلینیکل کوریٹیو مطلب یہ کہ جو ایریتروسائیٹک سٹیج ہوتا ہے شیزونز کا وہاں پہ جا کے ان کو کل کر دیتا ہے اس سے جو ملیریا فیور اٹیک ہوتی ہے وہ پریونٹ ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی پھر تو اس لئے ہم اس کو کلینیکل کوریٹیو بولتے ہیں آلسو ایفیکٹیو سپریسیو پروفائلیکٹک فار ملٹی ڈرک ریزسٹنس پی فلسپارم یہ ایک ایفیکٹیو سپریسیو پروفائلیکٹک بھی یوز ہوتا ہے جو ملٹی ریزسٹنس پی فلسپارم پلازموڈیا ہے اس کے لئے اس کا مطلب یہ ہے سٹوڈن کے جو پی فلسپارم ملیریا ہوتا ہے یہ جو پی فلسپارم جو پلازموڈیم ہے یہ جب ملٹی ڈرک ریزسٹنس کاس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت جب ہم مفلو کوئین دے دیتے ہیں تو مفلو کوئین جا کے اس کو سپریس کرتا ہے اور اس کو سپریس کر کے اس کی یہ جو خواہش تھی ریزسٹنس کاس کرنے کی ملٹی ڈرک ریزسٹنس کاس کرنے کی اس کا خاتمہ کر دیتا ہے اس کو کیل کر دیتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سپریسیو پروفائلیکٹک ہے اس کا جو میکنزم آف ایکشن ہے وہ بلکل سیم ہے کلورو کوئین کے کس طرح سٹوڈنس یہ کلورو کوئین جو ہے وہ جا کے جو ہیم ایک ٹاکزک چیز تھی اس پلازموڈیا کے لئے ٹاکزک چیز ہے اس کو کنورٹ ہونے کے لئے ایک انزائم ریکوائر ہوتی ہے جسے ہم ہیم پولی میریس انزائم کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہیم کنورٹ ہوتی ہے ہیموزوین میں جو کہ اس پلازموڈیا کے لئے ٹاکزک نہیں ہوتی تو اب جا کے جب ہم کلورو کوئین ایڈمنسٹر کرتے ہیں یا میفلو کوئین ایڈمنسٹر کرتے ہیں دونوں کا میکنزم آف ایکشن سیم ہوتا ہے یہ جا کے جو ہیم پولی میریس انزائم ہے اس کو انہیبٹ کر دیتے ہیں جب اس کو انہیبٹ کر دیتے ہیں تو ہیم کو ہیموزوین میں کنورٹ ہونے نہیں دیتے اور جب اس ہیم کی ایکمولیشن ہو جاتی ہے تو یہ پلازموڈیم جو ہے یہ کل ہو جاتے ہیں ایڈورس ایفیکٹ اس کی کیا ہے نازیا ہے وومیٹنگ ہے ڈائریا ہے کیوٹی پرولانگیشن ہے کیوٹی پرولانگیشن کا مطلب یہ ہے سٹوڈنس کے جو وینٹرکلز ہے ہرٹ کے ان کی جو ری پولرائزیشن ہوتی ہے جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بریڈی کارڈیا کر دیتی ہے میفلوکوین کی وجہ سے بریڈی کارڈیا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم میفلوکوین اور کلوروکوین ہیں ان کو ہم کمبینیشن میں نہیں دے سکتے کیونکہ جب ان کو کمبینیشن میں دیں گے تو دونوں میں یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ بریڈی کارڈیا کاس کر دیتے ہیں اور جب دونوں بریڈی کارڈیا کاس کریں گے تو پیشن کارڈیک ایرسٹ میں چلا جا سکتا ہے سیویر بریڈی کارڈیا کی وجہ سے تو اس لیے ان کو کمبینیشن میں نہیں دیا جا سکتا یہ نیورو سائیکیوائٹرک رییکشنز ان کی وجہ سے جو ہے میفلوکوین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن میں ایٹیکزیا ہے ایٹیکزیا مینز کہ اپنورمل اور انکنٹرول موومنٹ ایک انکنٹرول اور اپنورمل موومنٹ جو ہے وہ بندہ کر دیتا ہے یہ جو نارمل گیٹ ہوتی ہے ایک پرسن کی اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے اور وہ صحیح سے حرکت نہیں کر پاتا چل پھر نہیں سکتا انزائیٹی اس کو ہو جاتی ہے پریشانی ہوتی ہے ہیلوسینیشنز یعنی ایسے خیالات اور ایسے آواز اس کو سنائی دیتے ہیں ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ ریل میں نہیں ہوتے تو یہ سب نیورو سائیکیوائٹرک رییکشنز جو ہے میفلوکوین کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں کانٹرائنڈیکیٹڈ ان سائیکیوائٹرک ڈسورڈرز جو جتے بھی سائیکیوائٹرک ڈسورڈرز اگر کسی پیشن کو ہو تو اس میں یہ کانٹرائنڈیکیٹڈ ہے یعنی نہیں دینا ان کو کیونکہ اس کی وجہ سے بھی مختلف قسم کے نیورو سائیکیوائٹرک رییکشنز ایرائز ہوتے ہیں اور اگر خود بخود ایک پیشنٹ میں سائیکیوائٹرک ڈسورڈرز ہے پھر ہم یہ بھی اس کو دے تو وہ ڈبل ہو سکتی ہے اس وجہ سے سائیکیوائٹرک پیشنٹ کو ہم میفلوکوین ایڈمنسٹر نہیں کرتے وہ پیشنٹ جن کو کارڈیک کنڈکشن میں ڈیفیکٹ ہو ان کو ہم ایڈمنسٹر نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو اس کے کارڈیک کنڈکشن میں ڈیفیکٹ ہے ایک ہم نے میفلوکوین ایڈمنسٹر کر لیا جس کی وجہ سے برڈی کارڈیا ہو گیا تو کنڈیشن سیویر ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہم نہیں دیتے اور یہاں لکھا ہے کہ فرس ٹرائمیسٹر آف پرگننسی میں ہم میفلوکوین نہیں دیتے اسٹوڈنس یہ پہلے اسٹوڈیز کے حوالے سے جو کنٹرول آف ڈیزیز سینٹر ہے وہ سی ڈی سی والے اور جو اف ڈی اے والے ہیں انہوں نے یہ فرس ٹرائمیسٹر میں میفلوکوین کو کنٹرائنٹیکیٹڈ بتا رہے تھے اسٹوڈیز کے تروں لیکن اب جو ریسٹ اسٹوڈیز ہوئے ہیں ان کی تروں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فرس ٹرائمیسٹر آف پرگننسی ہے یا سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر آف پرگننسی ہے جو تھری ٹرائمیسٹر ہے پرگننسی کے ان میں ہم میفلوکوین دے سکتے ہیں اس سے کوئی جو سرٹین ٹائپ آف جو تیراتوژینک ڈیزیز ہوتے ہیں یا تیراتوژینک ڈیسورڈرز ہوتے ہیں وہ ایرائز نہیں ہوتے تو ہم یہ پرگننسی میں دے سکتے ہیں کوائنین اب یہ ایک اور ڈرک ہے کوائنین کوائنین کے بارے میں لکھا ہے ال آئیسومر الکلوئیڈ آئیسولیٹڈ فرام سنکونہ برگ یہ ایک الکلوئیڈ ہے میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویڈیو لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ الکلوئیڈ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی پلانٹ سے ایکسٹرکٹ کیے جاتے ہیں پلانٹ اوریجن سے اور پھر ہیومن کے فیزیولوجی پہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں الکلوئیڈ تو یہ کوائنین جو ہے ایک الکلوئیڈ ہے کیونکہ یہ سنکونہ نام کے ایک پلانٹ کے برگ سے اٹھایا جاتا ہے وہاں سے آئیسولیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ہیومن کے فیزیولوجی پہ اثرات ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو الکلوئیڈ کہتے ہیں اب یہاں لکھا ہے ال آئیسومر الکلوئیڈ تو ال آئیسومر الکلوئیڈ کا مطلب یہ ہے اس میں جو ہائیڈروگزل گروپ ہوتی ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ اٹیج ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں ال آئیسومر الکلوئیڈ اگر یہ رائٹ سائٹ پہ اٹیج ہوتی تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈ آئیسومر الکلوئیڈ لیکن یہ لیفٹ سائٹ پہ اٹیج ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ال آئیسومر الکلوئیڈ یہ اس کے کیمیکل فرمولے کے حساب سے یہاں پہ ال آئیسومر لکھا گیا ہے وعین ایڈین is d آئیسومر used as anti-arrhythmic mainly and as antimilarial اور وعین ایڈین جو ہے وہ d آئیسومر ہے اس کا جو ہائیڈروگزل گروپ ہے وہ اس کے رائٹ سائٹ پہ اٹیج ہیں اس کو ہم وعین ایڈین کو d آئیسومر کہتے ہیں اور وعین ایڈین کو ال آئیسومر کیونکہ اس کا جو ہائیڈروگزل گروپ ہے وہ لیفٹ سائٹ میں اٹیج ہے اب کوائن آئیڈین کا بتا رہا ہے کہ یہ انٹی ایریتمیٹ ڈرگ ہے جو ایریتمیاز ہوتا ہے جو ارگولر ہر بیٹ ہوتی ہے اس کے خلاف یوز کی جانے والی ایک ڈرگ ہے مینلی انٹی ایریتمک ہے لیکن ایزے انٹی ملیریل بھی یوز ہوتی ہے ایریتروسائیٹ شیزونٹیسائیٹ اگینس آل پلازموڈیم یہ جو ہمارے پلازموڈیم کے تمام پلازموڈیم کے جو فور سپیشیز ہیں ان سب کے جو شیزونٹس ہوتے ہیں جو میچیور اسپوروزویڈس ہوتے ہیں ان کو ایریتروسائیٹ میں جا کے کل کر سکتی ہے یعنی سب کے لیے ایریتروسائیٹ شیزونٹیسائیٹ ہے انکلوڈنگ کلوروکوین انٹ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس پی فلسپارم اس میں جو کلوروکوین کو ریزسٹ کرنے والا اور ملٹی ڈرگ ریزسٹنس کرنے والا پلازموڈیم فلسپارم جو ہے وہ بھی شامل ہے بٹ مور ٹوکزک دن کلوروکوین لیکن کوائنین جو ہے مور ٹوکزک ہوتا ہے دن کلوروکوین مطلب یہ کہ کلوروکوین جو سائیڈ افیکٹ ٹوی کلوروکوین کے ہوتے تھے جو ایڈورس افیکٹ اس سے کہی زیادہ ایڈورس افیکٹ کوائنین کے ہوتے ہیں آلسو گل گیمیٹس آف پلازموڈیم وائیویکس اور ان میں سے ایک اسپیشی پلازموڈیم وائیویکس جو ہے اس کے گیمیٹس کو بھی یہ کل کر دیتا ہے اس کا میکنزم آفیکٹشن بی کلوروکوین ہی کی طرح ہے یہ بھی جا کے ہیم کو ہیمزوین میں کنورٹ کرنے والا جو انزائم ہے جس کو ہم ہیم پولی میریز انزائم کہتے ہیں اس کو انہیبٹ کرتا ہے اور ہیم کو ہیمزوین میں کنورٹ ہونے نہیں دیتا اس کے ایڈورس ڈرک رییکشن کون کون سے ہے سٹوڈنٹ سنکونیزم ہے لارڈ سنگل ڈوز اور ہائیر تھرابیٹک ڈوز فار لونگر پیریڈ اگر ہم لارڈ سنگل ڈوز دے دے یا ہائیر تھرابیٹک ڈوز دے دے بہت ہی لمبے مدت کے لیے تو اس کی وجہ سے سنگونیزم ہو سکتی ہے سنگونیزم کسے کہتے ہیں سٹوڈنٹ سنگونیزم ایک سیمٹمز کا کولیکشن ہوتا ہے کون سے سیمٹمز کا فار ایزامپل ہیرنگ لوز ہو جاتی ہے ٹنائٹس ہو جاتی ہے ٹنائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایئر سے ان میں مختلف قسم کے آوازیں سنائی دیتے ہیں رنگنگ ساؤنڈ ان ایئر ہم کہتے ہیں تو اس کو ٹنائٹس کہتے ہیں ٹنائٹس ہو سکتی ہے ڈیزنس ہو سکتی ہے یعنی چکر آ سکتے ہیں فلیشنگ ہوتا ہے اسکن کا ریٹ کلر ہو جاتا ہے بلیشن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنگکونیزم ہے اور سنگکونیزم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ سنگکونہ پلانٹ سے اٹھایا گیا کوائنین ہے اس کی وجہ سے یہ کولیکشن آف سیمٹمز پیش آتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں سنگکونیزم اور اس کو جلدی سے ڈیگنوز کرنا اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنا مست ہوتی ہے ٹنائٹس نوزیا اور وومیٹنگ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہے کہ ٹنائٹس ہوتی ہے یعنی ایئرز میں رنگنگ ساؤنڈ آتی ہے نوزیا وومیٹنگ ہو سکتی ہے ہیڈیک ہو سکتی ہے مینٹل کنفیوجن ہوتی ہے ورٹیگو یعنی چکر آتے ہیں ہیرنگ میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ویجویل ڈسٹوربنس ہوتی ہے ڈائریا ہو سکتی ہے فلیشنگ اور مارک پریسپائریشن فلیشنگ ہو سکتی ہے سکن رڈ ہو سکتا ہے اور مختلف قسم کے جو پریسپائریشن ہے یعنی جو آور سویٹنگ ہے وہ ہو سکتی ہے اگر سنگکونیزم ہو رہا ہو اور ہم نے اس کے ساتھ ہائیر ڈوزز جو ہے وہ ہم نے جاری رکھے تب کیا ہو سکتی ہے تب اگزاجرائٹر سمٹمس تب جو سمٹمس ہے وہ مور سیویر ہو سکتی ہے اگزاجرائٹر کا مطلب کہ مور سیویر سمٹمس ہو سکتے ہیں فار اگزامپل ڈیلیریم ہو سکتی ہے ڈیلیریم کیا ہے سٹوڈنٹس یہ ڈیلیریم جو ہے ایک ڈیسٹورب سٹیٹ ہوتا ہے مائنڈ کا اس میں کچھ اس کے کریکٹر ہوتے ہیں فار اگزامپل بندہ بے چین ہو جاتا ہے اس کو وہم ہوتی ہے اس کو فیور ہوتی ہے اس کو انکوہرنس ہوتی ہے مطلب کہ اس کا کسی چیز کے ساتھ دل نہیں لگتا تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ڈیلیریم تو اس کی وجہ سے ہم نے اگر سنکونیزم کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈوز کو ہائیر ہی رکھا ہم ہائیر ہی رکھتے چلے گئے تو سمٹم سویر ہو کے ڈیلیریم ہو سکتی ہے فیور ہو سکتی ہے ٹرکپنیا ہو سکتی ہے یعنی ہائیپر ہائیپر جو ہے ہائیپر رسپائریشن ہو سکتی ہے رسپائریٹر ڈیپریشن بھی ہو سکتی ہے اور پلمونری اڈیما ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے مختلف قسم کے رسپائریٹری ڈیسورڈرز ہوتے ہیں جن میں پلمونری اڈیما بھی شامل ہے اور ہائیپوگلائسیمیا بھی ہو سکتی ہے جو گلوکوز لیویل ہے وہ ریڈیوز ہو سکتی ہے آئیڈیو سنکریزی کبھی کبھی آئیڈیو سنکریزی بھی ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس آئیڈیو سنکریٹک رییکشنز کا ہم نے پڑھا تھا فرسٹ یونیٹ میں کہ یہ ایسے رییکشنز ہوتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل رییکشنز ہوتے ہیں مطلب کہ ہمیں کوئی ایسی توقع نہیں ہوتی کہ اس ڈرگ کی وجہ سے یہ ایفیکٹ ہوگی لیکن وہ ہو جاتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں آئیڈیو سنکریٹک رییکشن آف دیڈرگ مطلب کہ ان کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا اگر ہم دیکھیں کہ اس ڈرگ کی فرمیکالوجیکل پرپرٹیز دیکھ لے تو ان فرمیکالوجیکل پرپرٹیز کے تھرہو ہم اس کنڈیشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ اس پرپرٹی کی وجہ سے ہوا ہے ایسے رییکشنز کو ہم کیا کہتے ہیں جو انپریڈٹیبل رییکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم آئیڈیو سنکریٹک رییکشنز بولتے ہیں تو اس میں کبھی کبھار آئیڈیو سنکریزی بھی ہو جاتا ہے بعض انڈیویجولز میں سے مطلب کس طرح سنکونزم ڈیولپ ایڈ تیرابیٹک ڈوز اٹسلف ہم نے پڑھا کہ سنکونزم تب ہوتی ہے جب ڈوز ہم ہائیر ڈوز یوز کرے یا ہائیر یا لرڈ سنگل ڈوز ہائیر یا ہائیر تیرابیٹک ڈوز لونگر مدت کے لیے یوز کرے تب ہو سکتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نارمل تیرابیٹک ڈوز ہوتی ہے اس سے ہی سنکونزم ڈیولپ ہوتی ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیو سنکریزی ہے مطلب کوئی توقع نہیں تھی کہ یہ ہو جائے لیکن ہو گئی اور بعض انڈیویجول میں یہ ہو جاتی ہے اوکیشنل ہیمولائیس پرگننڈ وومن اینڈ پیشن ویڈ پی فیلسپارم ہیموگلوبینوریا بلیک وارٹر فیور اینڈ کیڈنی ڈیمیج کبھی کبھی اوکیشنلی میسے کبھی کبھی پرگننڈ وومن جو ہے ان میں ہیمولائیسس ہو جاتی ہے ان کی جو آر بی سیز ہے ان کی لائیسس ہو جاتی ہے اور کبھی کبار ان پیشن جن میں پی فیلسپارم جو پلازموڈیے میں وہ موجود ہوتا ہے کبھی کبار ان میں بھی یہ کنڈیشن آ جاتا ہے ان میں ہیمولائیسس ہو جاتی ہے اور ہیموگلوبینوریا جو ہیموگلوبین ہوتا ہے ایج بی ہوتا ہے وہ یورین کے ساتھ جو ہے وہ ایکسکریٹ ہوتا ہے یعنی بلیک وارٹر فیور اسے ہم کہتے ہیں بلیک وارٹر فیور مطلب کہ یورین جو ہے وہ ڈرک ریٹ کلر کا ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہیموگلوبین اس میں چلی آتی ہے اس وجہ سے اس لئے ہم اس کو بلیک وارٹر فیور کہتے ہیں اور کٹنی ڈیمیج بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اب اس کی یوزز کیا ہے سٹوڈنٹس یوزز تو ملیریا ہم ملیریا کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں انکمپلیکیٹڈ ریزسٹنٹ فلسپارم ملیریا اورل کوائنین گیون اگر انکمپلیکیٹڈ ریزسٹنٹ فلسپارم ملیریا ہے فلسپارم ملیریا کی وجہ سے ریزسٹنٹ ہو گئی ہے لیکن وہ انکمپلیکیٹڈ ہے ابھی تو اس کے لئے ہم اورلی کوائنین دے سکتے ہیں کمپلیکیٹڈ ان سیویر ملیریا انکلوڑنگ سیربلر ملیریا اگر کمپلیکیٹڈ ملیریا ہو اور سیویر ملیریا ہو جیسا کہ سیربرل ملیریا اس کے لئے بھی ہم دے سکتے ہیں سٹوڈنٹ سیربرل ملیریا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص کر کے فلسپارم ملیریا جو ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی کرکٹریسٹک یہ ہوتے ہے کہ پیشن کومہ میں جلا جاتا ہے اور جو پیرسائیٹ ہوتے ہیں اس کے ایس سیکشویل فارم اس کے پیریفرل بلٹ میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں جب اگر ٹیسٹ کیا جائے تو پھر ہم جان جاتے ہیں کہ پیشن کو سریبرل ملیریا ہوا ہے اور اس کے لیے بھی ہم جو ہے کوائنین دے سکتے ہیں آئی وی کوائنین یوز لیکن اگر کمپلیکیٹڈ اور سیویر ملیریا ہے جیسا کہ سریبرل ملیریا ہے تو اس کے لیے ہم انٹرابینسلی کوائنین دیتے ہیں اور اگر انکمپلیکیٹڈ ریزسٹنس والسپارم ملیریا ہے تو اس کے لیے ہم اورل کوائنین دیتے ہیں نوکچونل مسل کریم اگر نوکچونل مسل کریم ہے اس کا مطلب کیا ہے سٹوڈنٹس جو پیشن کی جو فیٹ ہوتے ہے اور تھائیز ہوتے ہیں وہاں پہ جو مسلس ہوتے ہیں ان میں اکثر نائٹ کے وقت جو ہے پین ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نوکٹورنل مسل کریمز تو اس کے لیے بھی کوائنین جو ہے وہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے بیگوانائٹ پروگوانیل یہ جو ایک گروپ تھی سٹورنٹس اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں پڑھا تھا بیگوانائٹ کا جو گروپ تھا اس کا ممبر تھا پروگوانیل اب پروگوانیل it exert its anti-malarial action by inhibiting perasitic dihydrofolioid reductase enzyme پروگوانیل جو ہے سٹورنٹس یہ اپنا anti-malarial action جو ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے یہ جاکہ جو پریسائٹ کے اندر dihydrofolioid reductase enzyme ہے اس کو inhibit کرتا ہے یہ جو enzyme ہوتا ہے سٹورنٹ dihydrofolioid reductase enzyme اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ فولیٹ اور تھائی میڈائی لیٹ ان دونوں کی پروڈکشن کرتا ہے جو کہ ڈین اے کے سنتیس کے لیے مست ہوتے ہیں جب یہ دو چیزیں نہیں ہوتے فولیٹ اور تھائی میڈائی لیٹ نہیں ہوتے تو ڈین اے کی سنتیس نہیں ہوتی اب پروگوانیل جا کے اس انزائم کو انہیبٹ کرتا ہے اس کو انہیبٹ کرنے سے فولیٹ اور تھائی میڈائی لیٹ نہیں بنتے اور جب یہ دو چیزیں نہیں بنتے تو ڈین اے کی سنتیسس نہیں ہوتی اور جب ڈین اے کی سنتیسس نہیں ہوتی تو پلازموڈیم جو ہے وہ فردر گروہ نہیں کر پاتا بیگوانائیڈ کنورٹی ٹو سائیکلو گوانیل ایکٹیو کمپاؤنڈ بیگوانائیڈ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے سائیکلو گوانیل میں یہ بیگوانائیڈ فارم میں جب ہوتی ہے تو یہ ایک پرو ڈرگ ہوتی ہے پرو ڈرگ مینز کہ یہ اسٹرارٹ میں یہ انیکٹیو ہوتی ہے لیکن جب بڈی کے اندر جنی جاتی ہے تو یہ ایکٹیو فارم میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس کا جو ایکٹیو فارم ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے اس کا نام سائیکلو گوانیل ہے ایکٹ سلولی آن ایرتروسائٹک سٹیج آف وائیویکس اینڈ فیلسپارم یہ سلولی پلازموڈیم وائیویکس اور پلازموڈیم فیلسپارم کا جو ایرتروسائٹک سٹیج ہوتا ہے ایرتروسائٹ کے اندر جو اس کا سٹیج ہوتا ہے اس پہ ایکٹ کر لیتا ہے پریونٹ ڈیولپمنٹ آف گیمیٹس اور گیمیٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو پریونٹ کرتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتے ایڈورز ایفیکٹ اس کی کیا ہے اسٹومیٹائیٹس ہے اسٹومیٹائیٹس مینز کے سورس بن سکتے ہیں اور الگیویٹی کے اندر ماؤت آلسر ہو سکتے ہیں اگر لارجر ڈوزز میں اس کو یوز کیا جائے تو جو مایوکارڈیم ہے اس کی ڈیپریشن ہو سکتی ہے یعنی بریڈیکارڈیا ہو سکتی ہے اور میگالو بلاسٹک انیمیا ہو سکتی ہے اسٹومیٹ میگالو بلاسٹک انیمیا ہم اس انیمیا کو کہتے ہیں جس میں آر بی سیز کی سائز جو ہے وہ لارج ہو جاتی ہے اور ان کی نمبر کم ہو جاتی ہے اس کو ہم میگالو بلاسٹک انیمیا کہتے ہیں اور پرو گوانیل جو ایک ڈرگ ہیں انٹی مالیریل یہ بون میرو سپریشن کاس کرتی ہے اور جب بون میرو سپریشن ہو جاتی ہے بون میرو سپریس ہوتا ہے تو میگالو بلاسٹک انیمیا ہو جاتا ہے یہ ملیریا کے ایکیوٹ اٹیک کے لیے کوئی یوز کرنے والی ڈرک نہیں ہے یہ ایک کاؤزل پروفائلیکسس جو ہے اس کے لیے یوز کرنے والی ایک ڈرک ہے سٹوڈنٹ اگر آپ کو یاد ہو تو کاؤزل پروفائلیکسس کا ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایریا میں اگر ہم جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی ڈیزیز انڈیمک ہے وہاں جانے کے بعد اس ایریا سے پھر اپنے ایریا میں آنے کے بعد بھی اگر ہم نے سات دن تک وہ ڈرک استعمال کیا تو اس صحیح طریقے سے ڈرک کو استعمال کرنے کا جو پروفائلیکسس ہوتا ہے صحیح طریقے کا جو پروفائلیکسس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کاؤزل پروفائلیکسس تو یہ پروگوانل جو ہے کاؤزل پروفائلیکسس کے لیے یوز ہونے والی ایک ڈرک ہے ہنڈرٹ ٹو ٹو ہنڈرٹ ایم جی ڈیلی اس کو یوز کیا جاتا ہے کاؤزل پروفائلیکسس کے لیے اچھا سٹوڈنٹس اب ہے ڈائی امائنو پائرمائیڈینز سٹوڈنٹس یہ ایک پائرمیتھائمین ایک میمبر تھا ڈائی امائنو پائرمائیڈینز کا اب پڑھتے ہیں کہ پائرمیتھائمین کا میکنزم آف ایکشن کیا ہے سیڈیکٹیولی انہیبیٹ دے پلازموڈیل فارم آف ڈائی ہائیڈرو فولیٹ ریڈکٹیز ریڈیوسن دے پروڈکشن آف فولیک ایسیڈ ریکوائیڈ فار نیوکلیک ایسیڈ سنتیسز ان دے ملیریل پیرسائیڈ سٹوڈنٹس یہ کیا کرتا ہے پائرمیتھائمین جو ہے یہ جا کے سیلیکٹ کر کے جو پلازموڈیا کا ڈائی ہائیڈرو فولیٹ ریڈکٹیز انزائم ہے جس کی وجہ سے فولیک ایسیڈ بنتی ہے جو کہ ضروری ہوتی ہے نیوکلیک ایسیڈ کے سنتیسز کے لیے جو ملیریل پیرسائیڈ ہے اس کے اندرہ نیوکلیک ایسیڈ کے سنتیسز کے لیے فولیک ایسیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو پائرمیتھائمین ہے یہ جا کے فولیک ایسیڈ کو بنانے والی جو انزائم ہے ڈائی ہائیڈرو فولیٹ ریڈکٹیز انزائم اس کو انہیبٹ کرتی ہے تو فولیک ایسٹ نہیں بنتی اور جب فولیک ایسٹ نہیں بنتی تو نیوکلیک ایسٹ نہیں بنتے اور جب نیوکلیک ایسٹ نہیں بنتے تو ملیریل پیرسائٹ جو ہے وہ فردر گرو نہیں کر پاتی وہ ختم ہو جاتی ہے اب یہ جو پروگوانیل ہے اس سے بھی مور پوٹنٹ ہے اس کی پوٹنسی زیادہ ہے اور یہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس پیسی سپیشی کے جو فور ٹائپس کے لیے یہ ایرٹرسائٹک فارم میں ان سب کے لیے یہ ایفیکٹیو ہوتا ہے مینز کہ ایرٹرسائٹ کے اندر جا کے سب کو کیل کر سکتی ہے یوزڈ اونلی ان کمبینیشن ویڈ سیلفونیمائیڈ فارم ملیریہ ٹریٹمنٹ ملیریہ ٹریٹمنٹ کے لیے یہ صرف سیلفونیمائیڈ کے ساتھ کمبینیشن میں یوز کی جاتی ہے ٹیسٹ لیس تو سویٹیبل فار چیلڈرن یہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہے اس لیے چیلڈرن کے لیے بھی سویٹیبل ہوتی ہے وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں ایڈورس ایونٹس کے کیا ہوتے ہیں سٹوڈن یہ بھی میگالو بلاسٹک انیمیا کاس کر سکتا ہے کیونکہ اور کیا ترومبوسائٹوپینیا کاس کر سکتا ہے اور ایگرنلوسائٹوسس کاس کر سکتا ہے سٹوڈن ترومبوسائٹوپینیا تو اب لوگوں کو پتا ہے کہ پلیٹلٹس کی کمی کو کہتے ہیں اور ایگرنلوسائٹوسس مینز کہ جو ایگرنلوسائٹس ہیں ان سب کی ایک سویر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو یہ کنٹیشنس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ جو پائری میتھائیمین ہے یہ جاکہ میلو سپریشن یعنی بون میرو سپریشن کاس کرتا ہے جس کی وجہ سے میگالو بلاسٹک انیمیا ترومبوسائٹوپینیا اور ایگرنلوسائٹوسس ہو جاتے ہیں اب سلفونیمائٹس سلفونیمائٹس کے گروپ میں سالفا ڈوگزین اس کے بارے میں پڑھتے ہیں سٹوڈنس یہ جو لونگ ایکٹنگ سلفونیمائٹس ہوتے ہیں سٹوڈنس جس میں سلفوڈوگزین شامل ہے یہ کوئی انٹی ملیریل ڈرک نہیں ہوتے یہ انٹی بائیوٹکس ہے یہ انٹی ملیریل کے لیے کوئی افیکٹیوٹی ان میں نہیں ہوتی ہے لیکن جب ہم پائرمیتھائیمین جو کہ ایک انٹی ملیریل ڈرک ہے اس کے ساتھ اس کو کمبینیشن میں دیتے ہیں تو پائرمیتھائیمین کی وجہ سے جو فولک ایسٹ کی سنتیسز کی بلوکیج ہو جاتی ہے وہ اور بھی مضبوطی سے بلوک ہو جاتی ہے یہ سلفونیمائٹس جو ہے ان کی کمبینیشن سے اس کی سیکوینشل یعنی اچھے سے اس کی بلوکیج ہو جاتی ہے اور پلازموڈیا کے اندر فولک ایسٹ کی سنتیسز نہیں ہوتی جو پلازموڈیا فلسی پارم ہے اس کا جو ایریتروسائٹک سٹیج ہوتا ہے اس کے خلاف یہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں کمبینیشن ایکٹ فاسٹر اینڈ پریونٹ ڈیولپمنٹ آف ریزسٹنس اس کی جو کمبینیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ایکشن اس کی فاسٹر ہوتی ہے اور جو ریزسٹنس ہوتا ہے وہ پریونٹ ہوتا ہے ریزسٹنس پھر نہیں ہو پاتی ریزسٹ آف ہائپر سینسٹیوٹی رییکشن ڈیو ٹو سلفونمائیڈ کمپوننٹ اس میں سلفونمائیڈ کمپوننٹ شامل ہوتی ہے اس وجہ سے کچھ ہائپر سینسٹیوٹی رییکشن کے چانسز ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ گروپ تھا اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس ایٹ ایمائنو کوائنو لینز کا جو گروپ تھا اس کے ٹو میمبرز ہیں پریماکوین اور ٹیفینوکوین یہ کیا ہے پریماکوین موسٹ ایکٹیو اگنس لیور ہپنوزوئیڈ پری ایرتروسائٹک فیز اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں نے ہپنوزوئیڈس کے بارے میں پچھلے ویڈیو لیکچر میں بتایا تھا کہ لیور کے اندر کچھ ایسے پلازموڈیا ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ انیکٹیو فارم میں رہ جاتے ہیں ان کو ہم ہپنوزوئیڈس کہتے ہیں تو یہ پریماکوین جو ہے موسٹ ایکٹیو ہوتا ہے ان ہپنوزوئیڈس کے خلاف جو یہ پری ایرتروسائٹک فیز ہوتا ہے ہپنوزوئیڈ میں سے جانے سے پہلے لیور میں ان کا جو ہپنوزوئیڈ فارم ہوتا ہے اس کے خلاف موسٹ ایکٹیو ہوتے ہیں ویک ایکشن اگینس ایرتروسائٹک سٹیج آف وائیویکس جو پلازموڈیوم وائیویکس ہے اس کے ایرتروسائٹک سٹیج کے لیے بھی ویکلی ان کا ایکشن ہوتا ہے نو ایکشن اگینس ایرتروسائٹک سٹیج آف فیلسپارم لیکن جو پی فیلسپارم ہے اس کے ایرتروسائٹک سٹیج کے لیے ان کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہیس گیمیٹو سیڈل ایکشن اگینس آل اسپیشیز لیکن جو جتنے بھی فور اسپیشیز ہیں پلازموڈیم کے ان سب کے گیمیرز کے خلاف ان کا ایکشن ہوتا ہے سب کے گیمیرز کو کل کر سکتی ہے لیکن الیتروسائیٹک سٹیج میں صرف جو وائیویکس ہے پلازموڈیم وائیویکس ہے اس کے الیتروسائیٹک سٹیج کے لیے اس کا ایکشن ہوتا ہے اور وہ بھی ویک ہوتا ہے تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے ایم سی کی اس کے لیے پریما کوئن کا میکنزم آفیکشن آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے سٹورنز کے پریما کوئن کنورڈ ہو جاتی ہے الیکٹروفائلز میں اس کے بعد کیا کرتی ہے جنریٹ ریکٹیو اکسیجن اسپیشی مختلف قسم کے ریکٹیو اکسیجن اسپیشی جنریٹ کرتی ہے جو کہ انٹرفیئر ویت اکسیجن ٹرانسپورٹ سسٹم جو کہ پلازموڈیا کے اندر جا کے جو ان کی اکسیجن ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتی ہے اس کے ساتھ انٹرفیئر کر دیتی ہے اس طرح ان کی جو گروت ہے اس کو انہیبٹ کر دیتی ہے اب پریما کوئن کی یوزز اور اس کے ایڈورس افیکٹ یوزز میں لکھا ہے اس کا جو بنیادی یوز ہوتا ہے سٹورنز پرائمیری جو اس کا یوز ہوتا ہے وہ جو پلازموڈیم وائی ویکس ہے اس کے ریڈیکل کیر کے لیے ریڈیکل کیر کا اسٹورنز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ریڈیکل کیور وہ کیور تھا کہ پلازموڈیم کو بوڈی سے پورا اس کو سارا نکالنے کے لیے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کو ایڈیکیٹ کرنے کے لیے جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے تھے اس کو ہم ریڈیکل کیور کہتے تھے تو ایزیر ریڈیکل کیور ہم اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ جو پلازموڈیم وائی ویکس ہے وہ دوبارہ ریلیپس نہ ہو اس کا خاتمہ کیا جائے اس کے لیے ہم پریما کوئین کو یوز کرتے ہیں لیکن یہ صرف پلازموڈیم وائی ویکس کے لیے ہوتی ہے دوسروں کے لیے یہ نہیں ریڈیکل کیور پروائیڈ کر سکتا تو اس کا جب ہم ریڈیکل کیور پلازموڈیم وائی ویکس کے لیے دیتے ہیں تو ہم فیفٹین ایم جی ڈیلی دیتے ہیں فورٹین ڈیز کے لیے اور کلوروکوین کے ساتھ ساتھ کمبینیشن میں دیتے ہیں گیمیٹو سیڈل ان فلسپارم مالیریا جو فلسپارم مالیریا ہوتا ہے اس میں گیمیٹو سیڈل ہے اس کے گیمیٹ کو کل کر سکتی ہے تو اس کے لیے ہم فورٹی فائیو ایم جی آف سنگل ڈوز ویڈ کلوروکوین کلوروکوین کے ساتھ فورٹی فائیو ایم جی اس کا سنگل ڈوز دے دیتے ہیں جس سے اس کا جو گیمیٹو سیڈل ایفیکٹ ہے وہ ہو جاتا ہے ان کٹ ڈاؤن ٹرانسمیشن آف مالیریا جس سے اس مالیریا کی پھر ٹرانسمیشن نہیں ہو پاتی کیونکہ اس کے گیمیر سکل ہو چکے ہوتے ہیں ایڈوز ایفیکٹ اس کی کیا ہے گیسٹرو انٹسٹنل اگر ہم دیکھیں تو اپیگیسٹرک ڈسٹرس کر سکتی ہے ہمارے اپیگیسٹرم میں ڈسٹرس ہو جاتا ہے بوجھ سا رہتا ہے اپڈومنل کریمپ ہو سکتی ہے اپڈومنل پین یعنی ہو سکتی ہے ہیموپیوٹک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بلڈ سیل کے فارمیشن میں مائلڈ انیمیا کاز کر سکتا ہے سائنوسس کاز کر سکتا ہے یعنی پورے بوڈی کی پیلنس ہو جاتی ہے لپس اور نیلڈ بلیو ہو جاتے ہیں ہیمولائیٹک اینیمیا کاز کر سکتی ہے ان میں ان پیشنٹس میں جن میں جی سیکس پی ڈی ڈیفیشنسی ہو سٹوڈنٹس تو لکہ یہ کیوں کرتی ہے کیونکہ یہ بھی مائلو سپریشن کاز کرتی ہے ہیمولائیٹک اینیمیا اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جن میں جی سیکس پی ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے سٹوڈنس جی سکس پیڈی کیا ہے گلوکول سکس فاسفیڈ ڈی ہائیڈروجینیز یہ ایک انزائم ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے سٹوڈنس کے یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج ہونے سے روکتی ہے اور ان کی جو پری میچیور ڈسٹرکشن ہوتی ہے اس سے بھی ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے اب جن کی جی سکس پیڈی ڈیفیشنسی ہے ان میں اگر ہم نے پریما کوئن ایڈمنسٹر کیا تو اس کی وجہ سے ان کے ابھی اب لوگ دیکھے کہ جی سکس پیڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو ان کی پروٹیکشن کون کرے گا پروٹیکشن کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اب یہ جا کے ان پر ایکٹ کر دیتے ہیں تو ان کی ہیمولائیسز ہو جاتی ہے ان کی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے جسے ہم ہیمولائیٹک انیمیا کہتے ہیں تو اسی یہ ایوائیڈڈ دیورنگ پریگننسی پریگننسی کے دوران بھی یہ ایوائیڈڈ ہے کیونکہ ہیمولائیٹک انیمیا اگر ہو جائے تو بچے کو نحصان ہو سکتی ہے اور ان پیشنٹ میں جن پیشنٹ میں جی سکس پیڈی کی کمی ہو ان پریگننٹ وومن میں جن میں اس کی ڈیفیشنسی ہو یہ انزائم جو ہے اس کی ڈیفیشنسی ہو اور ان کے جو آر بیسیز ہیں وہ پرون ہیمولائیٹک انیمیا کے لیے تو ان میں یہ ایوائیڈ کیا جاتا ہے ٹیفینوکوین ہے اس کا لکھا ہے مور ایکٹیو سلولی میٹابولائز انیلوک آفریماکوین یہ ایک ایکٹیو سلولی میٹابولائز انیلوک ہوتا ہے پریماکوین کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی کی طرح کام کرتا ہے پریماکوین کی طرح یہ بھی کام کرتا ہے سیم ایسے ہی ایکشنز ہوتے ہیں لیکن یہ سلولی میٹابولائز ہوتا ہے اس کی میٹابولزم سلو ہوتی ہے اسی لیے اس کا ایک ایڈونٹیج یہ ہوتا ہے اس کو جب ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے تو یہ ویکلی ویسس پہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے یعنی ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے یہ دیا جاتا ہے سنگل ڈوز انٹی ریلیپس تیریفی فار وائیویکس ملیریا جو وائیویکس ملیریا ہے اس کا جو انٹی ریلیپس تیریفی ہے کہ دوبارہ نہ آئے اس کا خاتمہ ہو اس کی ریڈیکیشن ہو اس کے لیے اس کا صرف ایک انٹی ایک سنگل ڈوز جو ہے وہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے اچھا سٹوڈنٹس اب ہے نفتو کوائنون نفتو کوائنون سٹوڈنٹس ایک گروپ تھا کیمیکل کلاسفیکیشن میں اور اس کا میمبر ہے ایٹو ویکون اب ہم ایٹو ویکون کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا میکنزم آف ایکشنگ کیا ہے اور اس کی ایڈورس افیکٹ وغیرہ کیا ہے تو لکھا ہے سنتیٹک نفتو کوائنون یہ ایک سنتیٹک نفتو کوائنون ہے یعنی اس کے ایکشن کو ممک کر کے بنایا ہوا ایک ڈرگ ہے ریپیٹلی ایکٹنگ الیتروسائٹک شیزونٹی سائٹ فار پلازموڈیم فلسپارم اینڈ اوڈر پلازموڈیا یہ ایک ریپیٹلی ایکٹنگ یعنی دیزی سے ایکٹ کرنے والا ایک ایلتروسائٹک شیزونٹی سائٹ ہے میز کہ ایلتروسائٹ کے اندر جا کے شیزونٹ کو کل کرتا ہے چاہے وہ پلازموڈیم فلسپارم ہو یا دوسرے پلازموڈیا ہو سب کے لیے یہ ایلتروسائٹک شیزونٹی سائٹ ہے میکنزم آف ایکشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ کولیپسس مائٹروکونڈریل ممبرین انٹ انٹرفیر ویڈ ایٹی پی پروڈکشن یہ جو مائٹروکونڈریہ کے جو ممبرینز ہوتے ہیں ان کو کولیپس کرتا ہے اور ایٹی پی کی پروڈکشن میں انٹرفیر کرتا ہے میز کہ ایٹی پی کو پروڈیوز ہونے نہیں دیتا اگر ہم پروگوانیل کو اس کی کمبینیشن میں دے دیتے ہیں ایٹوگوانیل کی کمبینیشن بنا کے ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو پروگوانیل جو ہے اس کی ایکشن کو پوٹینشیئٹ کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے اور جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو پریوینٹ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس اب ہے نیف تھائیرائیڈین نیف تھائیرائیڈین اسٹوڈنٹس ایک گروپ کا نام تھا جس کا ایک میمبر تھا پائیرو نیرائیڈین اب پائیرو نیرائیڈین کا پڑھتے ہیں کہ اس کی میکنزم آف ایکشن کیا ہے اور کون سے پلازموڈیا کے خلاف ایفیکٹیو ہے پائیرو نیرائیڈین پی وائی آر بھی ہم اسے پی وائی آر کے نام سے بھی یہ ملتی ہے اس ایریتروسائٹک شیزونٹی سائٹ یہ بھی ایک ایریتروسائٹک شیزونٹی سائٹ ایریتروسائٹ کے اندر جا کے شیزونٹس کو کل کرتا ہے with a potent anti-malarial activity against multi-drug resistance پلازموڈیم اس کا ایک potent ایک بہت ہی بہت ہی strong anti-malarial activity ہوتا ہے ان پلازموڈیم کے خلاف جو کہ multi-drug resistance کاز کرتے ہیں the drug is used in combination combination with artisunate پائرمکس کے نام سے بھی ملتی ہے for the treatment of uncomplicated پی فیلسپارم ملیریا in adult and children یہ drug جو ہے اسے ہم artisunate یہ بھی ایک anti-malarial drug ہے جو کی پائرمکس کے نام سے ملتی ہے ان کو ہم کمبائن کر کے uncomplicated پلازموڈیم فیلسپارم ملیریا کے treatment کے لیے adults میں بھی اور children میں بھی use کر سکتے ہیں mechanism of action اس کی کیا ہوتی ہے students partially understood mechanism of action اس کا mechanism of action fully understood ابھی تک نہیں ہے partially understood ہے جس کے مطابق with at least two important activity اس کے ایکٹیویٹی کے لیے پاتھوے ہوتے ہیں جن میں the inhibition of heme to hemozoin conversion ایک تو یہ کہ heme کو جو hemozoin میں جو heme کی conversion ہوتی ہے اس کو روکتی ہے اور and the intercollating ڈی این اے and topiosomerase 2 پاتھوے اور جو ڈی این اے اور topiosomerase 2 پاتھوے ہوتا ہے یہ ایسی پاتھوے ہوتی ہے سٹوڈنس کے topio somerase ایک اینزائم کی وہ کلاس ہوتی ہے جو کہ ڈی این اے کی جو وائنڈنگ اور ان وائنڈنگ ہے اس کو مینٹین رکھتی ہے تو یہ ڈرگ جا کے ان کے ساتھ انٹرفیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈی این اے کی سنتیسس جو ہے وہ رک جاتی ہے prominently implicated in the anti-malarial and anti-cancer activities یہ prominently جو ہے anti-malarial اور anti-cancer canceral activities کے لیے administer کی جاتی ہے adverse effect اس کے کیا ہو سکتے ہیں well tolerated یہ well tolerated drug ہے the most common side effect being headache well tolerated مطلب یہ کہ اس کی ڈوز پھر بڑھائی جاتی ہے کیونکہ اس کی tolerated یہ ہوتی ہے اگر بار بار اس کو use کیا جائے پھر اسی ڈوز پہ یہ کام نہیں ابڈومنل پین ہوتی ہے بریڈی کارڈیا ہوتی ہے اور ہائپو گلائسیمیا ہو جاتی ہے یعنی گلوکوز کی کمی ہو جاتی ہے اچھا سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر کے لیے اتنا کافی ہے آپ لوگ یہاں تک پڑھ لیں اگر آپ لوگوں کا کوئی 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 تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کوئی ڈال لیں میں نیکس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کے کوئی کوئی کا انصر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ